لازوال نیوز دیکھنے والے سبی ناظرین و سامین کی خدمت میں میزبان سید نیاز شاہ کا پرخلو سلام پہنچے پیشہ خدمت ہے آج دن بار کی کچھ اہم اور بڑی خبروں پر مبنی پروگرام خبر دن بار غیر قانونی کانکونی کریشرز غیر قانونی زمین پر قبضہ کرنے والوں اور ڈرگ مافیا پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا ڈاکٹر جتین درسنگ کہا حکومت جب موسوبے میں بڑھتے ہوئے دہشتگردی کے واقعات سے نمٹنے کے لیے جنگی بنیاد اوپر کام کر رہی ہے ایس ڈی ایچ بدروہ نے پانچ مختلف لیپروسکوپک سرجری کی عوام اور متلکہ محکمہ کے عالی عوضہ داران نے اظہار تشکر پیش کیا پولیس نے اپنی پارٹی کے رینماوں کو مزار شہدہ جانے سے روکا پارٹی لیڈران نے شیخ باغ میں سڑک پر انیس سو اکتیس کے شہدہ کے لیے فاتح خوانی کی ہم کشمیر میں یوم شہدہ منانے کی تہائیوں پرانی روایت کو بحال کرنے کے لیے جتوچے چاری رکھیں گے رفی احمد میر کا بیان انان تنبانی کی شادی میں سیاسی لیٹروں کی برپور شرکت وزیراعظم نریندر موڈی اور آپوزیشن کے کئی بڑے لیٹروں کی آج آمد متوقع ممتب انرجی، اکلیش یادو اور لالو یادو، دگویجے سنگ، آنن شرما، سلمان خرشید، ابی شیخ منو اور راجیو شکلہ نے بھی پروگرام میں کی شرکت بی جے پی کے دورے حکومت میں بے روزگاری کی وجہ سے جمع کشمیر کے نوجوانوں کا مستقبل مختوش ہے رتنلال گپتہ ملازمت کے مواقع پیدا کرنے اور مختلف سرکاری محکموں میں خالی اسامیوں کو پر کرنے میں ناکامی کا الزام لگاتے ہوئے حکومت پر تنقید کی جی سی ڈبلیو گاندی نگر کے ان سی سی کیڈیٹس نے نوارم دوہزار چوبیس کی میزبانی کی ذمہ داریوں کو سوالنے والے کیڈیٹس نے اپنے یونٹ کے وقار کو برقرار رکھنے کا حلف لیا سید محمد الطاب بہاری کا شاہید بخش کے انتقال پر تازیت گپکار میں واقعہ سوگوار کمبے کے گھر گئے پس مندگان سے اظہار حمدردی مرہوم کے حق میں دعا کی اپنی پارٹی کا تمام سیاسی جماعتوں کو اتحات اور یکجیتی کا پیغام قانونی ترمیم کے ذریعے لیفٹنن گورنر کے اختیارات میں اضافے کا مطلب جمہ کشمیر میں کمزور ریاست ہے بے اختیار اسمبلی اور بے بس حکومت کی راہ ہم بار کرنا ہے سید محمد الطاف بخاری غیر قانونی کانکونی کے خلاف پولیس کی جنگ جاری سامبا میں غیر قانونی کانکونی کے لیے پانچ گاڑیوں کو ضبط کیا امیراتی مواد کی قیمتوں میں بے لگام اضافے کو روکے ایم پی کھٹانا کہا اضافی قیمتیں سستی ریاست کے اقترامات کو کمزور کرنے اور اوسط سارف پر بوجھ پڑھنے کا خطرہ ہے فوج نے پلان والا اکنور میں دہی لڑکیوں کے لیے ائر رائفل اور پسٹول کے مقابلے کا انقاد کیا شرکہ کو ہتھیاروں سے نمٹنے اور فائرنگ کی ٹیکنیک کی بنیادی باتیں سکھائی گئی فوج کی جانب سے گھلوٹھی راجوری میں میڈیکل گشت کا اتمام گشت نے بزرگ افراد خواتین اور بچوں کو اہم طبیعی امداد فرہم کی گھلوٹھا راجوری میں انٹر ویلیج کرکٹ ٹورنمنٹ کا انقاد بلاک کی کل چوگدان ٹیمو نے جوش و جذبے کے ساتھ لیا حصہ چاہتہ اکیڈمی نئی دلی کی طرف سے فاروق سمبلی کے ساتھ قوی سندھی پروگرام کسیر تعداد میں عدیبوں اور شائروں کی شرکت نیشنل کانفرنس نے انیس سو اکتیس کے شہدہ کو شہندار خراج عقیدت پیش کیا انسی جمہ کشمیر میں جمہوریت کو برقرار رکھنے اور لوگوں کے بنیادی حقوق کی بحالی کے لیے پرعظم ہے عرط انلال کا بیان سامبہ پولیس کے ہاتھوں منشیات فروش گرفتار تین گرام ہیروین جیسی مادہ برامت پولیس نے معاملہ درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی گنگن گنڈ گاندربل میں کمار بازوں کا ٹولہ پولیس کے شکنجے میں دعو پر لگی رکم دو گاڑیاں اور تاش بھی موقع پر ضب پولیس کاروائی پر لوگوں کا اتمنان بارامولہ میں دوخہ دہی کے الزام میں تین گرفتار ملزمان موتور اداروں میں سرکاری نوکریاں دلانے کے وعدے کرنے میں ملوث تھے پولیس کا بیان انڈین آرمی نے علاقہ پلمار میں ٹپی کیمپ کیا منعقید مقامی لوگ ہوئے مستفید انڈین آرمی کی کوششوں کو سراہا جمہو کشمیر پولیس کی منشیات کے استعمال کے خلاف کوششیں تیز کشتوار پولیس نے بدنامے زمانہ منشیات فروش پر کیا پی ایس اے آئیت محکمہ موٹر ویکل کشتوار نے کشتوار پاڑر سڑک پر خصوصی ناکہ لگایا گاڑیوں کے کیے چلان ایک زب عوام اور ڈرائیوروں کو ٹرافق قوانین پر عمل کرنے کی تلقید کی باسٹھ گاڑیوں کے کیے گے چلان سروری کا زلہ ڈوڑا کے ملک پور میں علمناک بس حادثے پر گہرے دکھ کا اثار انتظامیاں سے چناب کے علاقے میں سڑکوں کی حفاظت کے لیے فوری اقدامات کی اپیل کی مرکز نے الچی کو زیادہ اختیارات دے کر جمہ کشمیر کے لوگوں کو دھوکھا دیا سفیر چودری کہا سیاسی جماعتیں خاموش کیوں جمہ کشمیر کے ایم پی پارلیمنٹ میں کیا کر رہے ہیں پنار کے قریب حادثے کے دوران زخمی ہونے والے پانچ لوگ جی ایم سی رجوری میں زیر علاج زخمیوں کا حال جاننے پہنچے چیرمین زیلہ ترقیاتی کانسل رجوری ایڈوکیٹ چودری نسیم لیاقت آیوشمان بھارت کے تحت درحال ہسپتال میں ہرنیا کی کامیاب سرجری عوام نے ڈاکٹروں کی ٹیم اور کیموں درحال کا شکریہ دا کیا گول میں مفت طبی کیمپ کا انقاد مفت ٹیسٹ اور تشخیص کی گئی عدویات پر بھی رائت دی گئی ڈی ڈی سی چیرمین نسیم لیاقت کا درحال دورہ سنبلی گلیتہ سنبلی مسجد سڑک کا معاینہ کیا عوام سے کی ملاقات کئی معاملات کے متعلق ہوئی تفصیلن گفتو شنید موسیقی